نمسکر کوئن ماشٹر یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے پانچ روپے کے ٹریکٹر والے نوٹ کے بارے میں آپ میں سے بہت سے لوگ کے کمنٹ آ رہے تھے کہ ہمارے پاس پانچ روپے کے ٹریکٹر والے نوٹ ہے تو ہم اسے کیسے سیل کر پائیں گے کیونکہ آپ کو یوٹیوب پر کئی ساری ایسی ویڈیوز مل جائیں گے جہاں پہ اس نوٹ کی قیمت تو بتا دی جاتی ہے لیکن سیل کیسے ہوگا اس کے بارے میں نہیں بتا جاتا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو سب سے آسان طریقہ بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ ایسے نوٹ یا سیل کر پائیں گے پانچ روپے کے ٹریکٹر والے نوٹ کے بارے میں دیکھیں آپ نے ایسی ویسن کے بارے میں جرور سنا ہوگا لیکن ایسی ویسن میں جانا سبی کے لیے پوسیول نہیں ہوتا ہے کیونکہ کوئن ایسی ویسن میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایک اسٹال کھڑنا ہوتا ہے اور اسٹال کافی مہنگے بکتے ہیں اسی لئے اگر آپ ایک نوٹ یا سکھے کو لے کر کوئن ایسی ویسن میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو لوس ہو سکتی ہے تو اس کا مہنی سولیوشن نکالا ہے کہ آپ لوگ کو جانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کوئن ایسی ویسن میں اور زیادہ تر جو نوٹ اور سکھے ہوتے ہیں جو ریئر نوٹ یا سکھے ہوتے ہیں اسے ایسی ویسن میں ہی بیچا جاتا ہے وہ بھی کافی اچھے داموں پہ ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو جانا نہیں پڑے گا اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ دیکھیں کوئن ایسی ویسن میں جانے سے آپ کو یہ گارنٹی بھی نہیں ہوتی کہ آپ کے نوٹ اور سکھے سیل ہو جائیں گے کیونکہ آپ کو بہت سے لوگ کوئن ایسی ویسن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہاں پہ ایسی ویسن لگا ہے آپ جا سکتے ہیں ہاں ایک بات صحیح ہے کہ اگر آپ کوئن ایسی ویسن میں جاتے ہیں تو آپ کو نوٹ اور سکھے سے ریلیٹر جانکاری ملتی ہے لیکن نورملی کوئی ایک نوٹ یا سکھے اگر آپ کے پاس ریلیٹر نوٹ ہے تو اس کے لئے کوئی بھی آدمی ایسی ویسن میں جانا نہیں چاہے گا اگر آپ نوٹ اور سکھے کو کولیکٹ کرنے میں انٹریسٹیٹ نہیں ہے تو آج کس ویڈیو ہم بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس ایسے پانچ روپے کے ٹریکٹر والے نوٹ ہے تو اسے آپ کیسے سیل کر پائیں گے ساتھی پانچ روپے کے ٹریکٹر والے نوٹ کی کیا قیمت ہو سکتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو لیکن ویڈیو میں آگے ورنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک نیویدن کرنا چاہوں گا کہ یہ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پہ دکھے گا ریلیٹر لگ رہا ہے سبسکرائب بٹن اس پہ کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور ساتھ میں آپ کو ایک بیل کا ایکن مل جاگا اس پہ بھی کلک کر دیجے گا اسے کیا ہو کہ آپ کو ہمارے ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا اور آپ کو ہمارے ویڈیو کو سرچ نہیں کرنا پڑے گا ہم یہاں پہ نوٹ اور سیکھوں سے ریلیٹر ویڈیوز ہی اپلوڈ کرتے ہیں تو اسی لئے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پہ ضرور کلک کر دیجے اور اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیے تو یہاں پہ ملتا ہے آپ کو لائک کا بٹن اسے ضرور کلک کر دیجے آپ کا ایک ایک لائک ہمیں بہت ہی زیادہ موٹیفیشن دیتا ہے تاکہ میں آپ لوگ کے لئے آگے بھی ایسی اچھی سی ویڈیوز لاتا رہوں گا تو اگر بات کی جائے پانچ روپے والے نوٹ کے بارے میں تو پانچ روپے والے نوٹ دو الگ الگ طرح سے جاری کیے گئے تھے ایک گاندھی سیریز والے نوٹ تھے جو کی کچھ اس طرح کے نوٹ تھے اور ایک اصو کستم والے نوٹ تھے تو سب سے پہلے جو نوٹ جاری کیا گیا تھا اٹریکٹر والے نوٹ یہ اصو کستم کے ساتھ جاری کیا گیا تھا یعنی کہ اگر آپ اس نوٹ کو دیکھیں گے تو یہ نوٹ آپ کو اوپر بھارتی ریجر بینک اور یہاں پہ انگلیس میں ریجر بینک آف انڈیا لکھا ہوا مل جائے گا ساتھی یہاں پہ اصو کستم کے اکریتی بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ وائٹ والے وارٹر مارک کے ایریا میں بھی آپ کو اصو کستم کی اکریتی مل جائے گی یہاں پہ اگر بات کی جائے تو الگ الگ بھاساؤں میں پانچ روپے لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ نوٹ کا سیریل نمبر ہے ساتھی یہاں پہ گورنر کے سیگنیچر بھی ہوتے ہیں جو کہ کافی معنی رکھتا ہے کسی بھی نوٹ کو ریئر بنانے میں یہ میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں کہ کون سے نوٹ کون سے گورنر کے ریئر ہیں یہ سب بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو نیچے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ریزار بینک آف انڈیا کا لوگو مل جائے گا اور اگر اس نوٹ کے بیک سائیڈ کو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ایک ٹریکٹر چلاتا ہوا کسان دکھایا گیا ہے ساتھی یہاں پہ اگتے ہوئے سورج کا چتر دیا گیا ہے یہاں پہ انگریجی میں 5 روپے لکھا گیا ہے اور اوپر ہندی میں 5 روپے لکھا ہوا ہے اگر بات کی جائے اس نوٹ کے ڈیجائن کو تو اس کو کافی اچھے سے ڈیجائن کیا گیا ہے یہاں پہ 5 کو کافی اچھی ڈیجائنگ میں لکھا گیا ہے تو اب بات کرتے ہیں اس نوٹ میں کونسے نوٹ ریئر ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا اس نوٹ کے بارے میں بھی بتانا چاہوں گا دیکھیں یہ ہے 5 روپے کے ٹریکٹر والے نوٹ گاندھی سیریج کے جی ہاں گاندھی سیریج کے یہ نوٹ ہے اور گاندھی سیریج والے نوٹ اتنے زیادہ ریئر نہیں ہیں اب ایسی بات نہیں ہے کہ گاندھی سیریج کے سب ہی نوٹ ریئر نہیں ہیں ہاں کچھ نوٹ ہے گاندھی سیریج میں جو کی کافی زیادہ ریئر ہو سکتے ہیں اور اس کی قیمت لاکھوں میں بھی ہو سکتی ہے تو دیکھیں 5 روپے والے گاندھی سیریج کے نوٹ کی اگر بات کریں تو یہاں پہ آپ کو مہاتمہ گاندھی کی تصویر بنی ہوئی ہے اور اوپر ریجر بینک آف انڈیا ہے ہندی میں بھارتی ریجر بینک لکھا ہے یہاں پہ ساتھ ہی یہاں پہ جو ہے گورنر کے سیگنیچر مل جائیں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ ساتے دونوں ہی نوٹ پہ ہمارے پاس جو نوٹ ہے اس دونوں ہی نوٹ پہ بیمل جالان کے سیگنیچر ہے یہاں پہ اس نوٹ میں آپ کو مہاتمہ گاندھی ہندی میں اور انگلیس میں لکھا ہوا مل جائے گا اور یہاں پہ ہے اس نوٹ کا سیریل نمبر اگر اس نوٹ کے بیک سیڈ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو ٹریکٹر چلاتا ہوا یہ کسان اور رکھتے ہوئے سورج کی دکھائے گیا ہے لیکن اس نوٹ سے کچھ ڈیفرنٹ ہے یعنی کہ اگر آپ اس نوٹ کو دیکھیں گے تو پانچ روپے یہاں پہ لکھا گیا ہے اور یہاں پہ اس میں الگ الگ بھاساؤں میں لکھا گیا ہے پانچ روپے جبکہ اس نوٹ میں الگ الگ بھاساؤں میں پانچ روپے اس کے فرانٹ پہ ہی لیکھ دیا گیا ہے تو چلیے بات کریں اس نوٹ کے بارے میں سب سے پہلے کہ اس میں سے کونسے نوٹ ریئر ہوتے ہیں دیکھے کچھ ایسے گورنر ہے جس کے سیڈیچر والے نوٹ ریئر ہیں تو آپ کو کیا کرنا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نیچے کمیٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ پانچ روپے کے جو اسو کستم والے نوٹ ہے اور کس گورنر کے سیڈیچر میں ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے پاس جو نوٹ ہے وہ ریئر ہے یا نہیں ہے اگر آپ کے پاس نوٹ جو ہے وہ اگر ریئر ہوں گے تو میں آپ کو جو ہے آپ کا نوٹ لے کر میں خود ایکجیبیشن میں جانے والا ہوں کیونکہ دیکھ ایکجیبیشن میں اسٹال لگانے میں کافی پیسے لگتے ہیں تو ہر آدمی کے لیے پوسیول نہیں ہوتا ہے وہاں پہ اسٹال لگانا یا وہاں پہ جا کر سیل کرنا اور بہت سے لوگ جو اسٹال کھڑیتے بھی ہیں اگر آپ اس کے مدد سے اپنے نوٹ اور سیکھے کو سیل کروانا چاہتے ہیں ایکجیبیشن میں لگوانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ آپ سے کافی زیادہ پیسے مائے ہیں لیکن میں آپ لوگ کے لیے یہ سبھی کام فری میں کرنے والا ہوں آپ لوگ کو ایک بھی پیسہ ہمیں نہیں دینا ہوگا جو نوٹ اور سیکھے آپ کو سیل ہو جائیں گے اس کے پیسے آپ کو مل جائیں گے تو دیکھیں آپ کو کمنٹ کر کے ہمیں یہ بتانا ہے کہ پانچ روپے کے جو یہ نوٹ ہے اسو کا استعمال ہے اس میں کس گورنر کے سیگنیچر ہے ساتھ ہی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے نوٹ کا سیریل نمبر کچھ یونیک ہے جیسے کہ ساتھ سو چھیاسی یا ارتالیس 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 اس طرح سی یونیک نمبر اگر آپ کے نوٹ میں تو وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا اور ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں دیکھیں اس ٹائپ کے نوٹ ریئر ہے جی ہم اس ٹائپ کے سبھی نوٹ ریئر ہے لیکن سبھی نوٹ کی قیمت لاکھوں میں نہیں ہے کچھ نوٹ جو نارمل نوٹ ہے اس کی قیمت آپ کو چار سو سے پانچ سو مل سکتی ہے لیکن کچھ ایسے گورنر کے سیگنیچر والے نوٹ اور سیریل نمبر والے نوٹ جو کی ریئر ہے اس کی قیمت آپ کو لاکھوں میں مل سکتی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے جرور کیا آپ کے پاس جو پانچ روپے کے ٹریکٹر والے نوٹ ہے وہ کس گورنر کے سیگنیچر کے ساتھ ہے اور ساتھی اس کا سیریل نمبر کیا ہے اب بات کرتے ہیں پانچ روپے کے گاندھی سیریز والے نوٹ کے بارے میں دیکھیں پانچ روپے کے گاندھی سیریز والے نوٹ اتنے زیادہ ریئر نہیں ہے اور یہ نوٹ آپ کو کہیں بھی زیادہ تر مارکٹ میں مل ہی جاتے ہیں لیکن اس نوٹ میں بھی کچھ نوٹ ایسے ریئر ہوتے ہیں جیسے کہ اس میں سیریل نمبر کی بات کی جائے اگر اچھے سیریل نمبر یونیک ہے جیسے 999999 اس ٹیپ کا اگر ہے تو بھی آپ کے یہ نوٹ ریئر مانے جائیں گے تو آپ ہمیں بتائی کہ پانچ روپے کے گاندھی سیریز کے نوٹ آپ کے پاس کی سیریل نمبر کے ساتھ میں ہے ساتھ ہی اگر آپ کے نوٹ میں کچھ بھی ایرر ہے یعنی کہ جیسے کہ مس پرینٹ ہو گیا ہو ڈبل پرینٹ ہو گیا ہو تو بھی وہ نوٹ آپ کو کافی اچھی خاصی قیمت دلا سکتی ہے تو آپ کے پاس جو بھی old coins یا نوٹ ہے ریئر سکھے نوٹ ہے اس کے بارے میں کمنٹ میں جرور ٹائپ کیجئے تاکہ ہمیں یہ پتا چل سکے گا کہ ہمارے پاس جو ہماری چینل پر لوگ ہیں آپ لوگ جو ہمارے چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں ان میں کتنے لوگ کے پاس کون سے نوٹ ہے اسی حساب سے میں اگزیبیشن جو ہے ابھی بہت سارے اگزیبیشن لگنے والے ہیں دیسمبر جنوری نومبر میں بہت سا اگزیبیشن لگتے ہیں تو اس سب کے بارے میں میں جانکری اکٹھا کر رہا ہوں اور میں آپ لوگ کے نوٹ اور سکھے کو وہاں پر لے جاؤں گا ٹھیک ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ سبسکرائب کیے رہے گا تاکہ آپ کو ہمارے اگلے اپ ڈیٹ ملے گا اور صرف سبسکرائب کرنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کو بیل آئیکن ضرور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کلک کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جاگا نہیں تو کئی بار ایسا ہوتے ہیں کہ آپ جو مالی ہمارے چینل کو دیکھیں اب آپ کو پھر ہمارا ویڈیو نہیں ملا دوبارہ ہم نے تو ویڈیو اپلوڈ کر دیا لیکن یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیو روز اپلوڈ ہوتے ہیں تو اسی حصیتی میں آپ کو میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن نہیں ملے گا تو ساید آپ ہمارے ویڈیو کو میس کر جائیں گے اسی لئے میں آپ لوگ سے ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کیجئے گا اور آپ لوگ لائک کر کے ہمیں سپورٹ جرور کیجئے کیونکہ میں آپ لوگ کے لئے کافی اچھا یعنی کہ آپ لوگ کا کام آسان کرنے والا ہوں جی ہاں تو دیکھیں یہ پانچ روپے کے نوٹ کے بارے میں ہو گیا لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں صرف پانچ روپے نوٹ کے بارے میں ہی آپ لوگ کو جانکاری دینے والا ہوں آگے میں آپ لوگ کو آنے والے ویڈیو میں بتاؤں گا دوسرے ریئر نوٹ اور سکھے کے بارے میں بھی میں آپ کو آگے آنے والے ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو آپ لوگ جرور کمنٹ میں ٹائپ کیجئے اگر آپ کے پاس دوسرا بھی کوئی نوٹ یا سکھا ہے جو کہ ریئر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سکھا اور نوٹ ریئر ہو سکتے ہیں جیسی کہ دو روپے کے نیشنل انٹیگریشن والے کوائن ماتا بیشنو دیوی والا کوائن یا پانچ روپے کے کمیوریٹیو کوائن پانچ روپے کے کمیوریٹیو کوائن کیا ہوتے یہ میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں دیکھیں پانچ روپے کے ایسی سکھے جس کے پیچھے میں اصور کسٹم کے جگہ کچھ اور آکریتی بنا ہوا ہے وہ ایسی سکھے کو کمیوریٹیو کوائن بولا جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس ایسی کمیوریٹیو کوائن ہے چاہے وہ پانچ روپے کو چاہے وہ پچاس پیسے کو چاہے اندراغاندی والے کوائن ہو تو اس سب کے بارے میں آپ ہمیں جرور بتائیں اگر آپ کے پاس ایسا کوئی بھی ریر نوٹ یا سیکھا ہے تو تو میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا گوڈ بائی گوڈ بائی گوڈ بائی